نیکی کے سلسلے میں یہ تصور کہ بڑے بڑے کام ہی نیکی کہلاتے نہیں شریعت کہتی ہے جو کام بھی نیکی کے دائرے میں آتا ہے وہ بھلے سے کتنا معمولی کیوں نہ ہو کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو نیکی کبھی حقیر نہیں ہوا کرتی نیکی کبھی معمولی نہیں ہوا کرتی کرنے میں وہ چھوٹی ہوگی دکھنے میں وہ چھوٹی ہوگی لیکن نیکی کیسے وڑی ہو جائے گی اس کا کوئی پتا نہیں اس لئے پیارے نبی نے فرمایا لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَن تَلْقَا خَاقَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ زندگی میں کبھی کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو کتنی حقیر کیوں نہ ہو پر نیکی کو معمولی مت سمجھو وَلَوْ أَن تَلْقَا خَاقَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ آپ نے فرمایا بھلے سے وہ نیکی اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکراتے چہرے سے ملنے ہی کی کیوں نہ ہو خندہ پریشانی سے ملنے ہی کی کیوں نہ ہو اس لئے کہ میرے بھائی نیکی کیسے بڑی ہو جائے گی اس کا کوئی پتا نہیں دیکھئے اس دور کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں اللہ مَا مُقْبِل بِن حَدِي الْوَعْدِي رحمت اللہ علی یمن کے بہت بڑے عالم تھے یمن کے بہت بڑے محدث تھے آج سے تقریباً سترہ اٹھارہ سال پہلے ان کی وفات ہوئی انتقال ہوا بڑے عالم تھے جن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے پوری یمن میں انقلاب لایا یمن کے ہزاروں شیعہ گھرانے سنوی اور سلوی ہو گئے ہیں اللہ نے ان سب ان سے بڑا کام لیا اس دور میں یمن میں اس سے بڑا عالم پیدا میں کیا اللہ مَا مُقْبِل بِن حَدِي الْوَعْدِي رحمت اللہ علیہ میں آپ کوئی بتانا چاہتا ہوں نیکی کیسے بڑی ہو جاتی ہے آپ جانتے ہیں یہ اصل میں ان کا پسن منظر کیا تھا ایک غریب گھرانے کے تھے جس گھر میں پیدا ہوئے جس گھر میں انہوں نے پرورش پائی غربت تھی غریبی تھی غریب ماں باپ نے ان کو لڑک بن میں آئین جوانی میں کمانے کے لئے بھیج دیا کمانے کے لئے سعودیہ آئے سعودیہ میں مکہ مکرمہ کی ایک ہوڈل میں نے نوکری مل گئی لاج میں صفائی کرنے کی جھڑو دینے کی نوکری مل گئی اور وہ کام کرتے ہوئے اوڈل میں تھے اور عمرے کے لئے آئے ہوئے کوئی آجی صاحب انہوں نے اس نوجوان کو جو آگے چل کے مقبل بن حادی الواضعی بننے والا تھا اس نوجوان کو ایک چھوٹا سا توفہ دے دی ہے کیا ہے وہ توفہ کتاب التوحید شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علی کی کتاب کتاب التوحید چھوٹی سی کتاب جس کے قیمت صرف اسے بھی ایک ریال ہے جیف سائز کے کتاب ایک ریال کی قیمت رکھنی والی ہے پر ایک ایسی کتاب ہے جس نے پورے معاشرے میں انقلاب لیا کتاب وہ توحید گفت کر دی مقبل بن حادی الواضعی کو پڑھا انہوں نے کتاب پڑھی بہت پسند آئی کتاب کے مباعث دیکھئے توحید اور توحید کے تقاظوں کو دلائل کے ساتھ سمجھایا گیا ہے شرق اور شرق کی صورتوں کو مختلف ثبوتوں پر اور حوالوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو کچھ وہ یمن کے معاشرے میں دیکھ رہے تھے وہ سب اس کتاب کے اندر موجود تھا ایک بار پڑھا اس کتاب کو دو بار پڑھا اس کتاب کو اس کتاب کے متعلیے ان کے اندر طلب علم کا شوق پیدا کر دیا کمانے کے لئے آئے تھے اس کتاب کے متعلیے ان کے اندر طلب علم کا شوق پیدا کر دیا اور وہاں سے ان کی زندگی کی سنت بدل گئی انہوں نے کہا مجھے اب کمانا نہیں ہے مجھے تو پڑھنا ہے مجھے تو علم حاصل کرنا ہے وہاں سے انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جیسے انیورسٹی میں انہوں نے یمیے کیا بی اے کیا امیے کیا اور پھر دکتورہ کیا اور جیسا کہ ہم نے کہا اس کے بعد اتنے بڑے عالم کہلائے کہ لوگوں نے کہا کہ امام شوکانی جو یمن کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں اگر شیخ مقبل بن حادی الوادی رحمت اللہ علی کی خدمات کو اور ان کی کوششوں کا جو نتیجہ یمن میں دیکھنے کو ملا امام شوکانی کی خدمات سے بھی مقابلہ کر لیا جائے تو امام شوکانی کی شخصیت بھی ان کے سامنے چھوٹی نظر آ دیئے بدائیے کمانے کیلئے آیا ہوا ایک ناجوان اس کے اندر زندگی کو کس نے بدلا ایک ریال کے اس حدیعے نے کتاب التوحید کے اس تحفے نے جس اللہ کے بندے نے انہیں وہ تحفہ دیا اس اللہ کے بندے کو بھی خبر نہ ہوگی کہ یہی مقبل بن حادی الوادی ہیں جنہیں میں نے وہ تحفہ دیا حشر کی عدالت بتائے گی حشر کی عدالت میں جب عجر و ثواب ان کے سامنے ہوگا اس اللہ کے بندے کے سامنے ہوگا ایک چھوٹا سا تحفہ ایک شخص کی زندگی کو بدل گیا اور وہ امت کے حف میں کتنا نفع بخ ثابت ہوا اس لیے یاد رکھو نیکی کا موقع جب بھی آئے جہاں بھی آئے جیسی بھی نیکی ہو کبھی کسی نیکی کو حقیق مت سمجھو